سعی بخاری کی پہلی حدیث سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے میں نے سنا کہ انمال آمال بالنیات لمبی روایت ہے اس کا یہ ٹکلہ ہے انمال آمال بالنیات آمال کا دار و مدر نیتوں پر ہے یعنی جیسی نیتیں ہوں گی آمال کا شمار بھی ویسے ہی ہوگا اس لئے اگر ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی نیت ضرور کر لیں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہو جائے ہماری دنیا سمر جائے ہماری آخرت سمر جائے مرنے کے بعد ہم کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام نصیب ہو یہ ہماری نیت ہوئی چاہیے اس کے علاوہ اگر کچھ اور نیت دل میں رکھ کر ہم نے قرآن پڑھا یا پڑھانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا بھی ہو سکتا ہے